بسم اللہ الرحمن الرحیم پروڑوں اور بروڑوں سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر السلام علیکم ناظرین ہمارا آج کا ٹاپک ہے How to identify escape spam tricks تو اس کے بارے میں ڈسکشن کو شروع کرتے ہیں جو escape spam tricks ہیں ان کو کس طرح سے identify کیا جاتا ہے ان میں سے جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے banners linking incessantly یعنی کہ اگر آپ کوئی ویب سائٹ وزٹ کر رہے ہیں یا آپ اپنا ان باکس چیک کر رہے ہیں اور آپ کو جو ای میل ریسیب ہوئی ہے یا پھر آپ کوئی ایڈز دیکھ رہے ہیں تو آپ کی ویب سائٹ کی سرچ یا ای میل ان باکس میں یا پھر کسی بھی پلیٹ فارم پہ جو ایڈز ہیں وہ constantly اگر blinking کر رہے ہیں تو وہ user کی جو attraction ہے اس کو grab کرنے کے لیے اس کو attract کرنے کے لیے اس کو mile کرنے کے لیے یہ کوشش کرتے ہیں اور انسسنٹلی جو بینرز کا یا ایڈز کا یوزیج ہے جو اچھے برینڈز ہیں وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ کوئی بھی جو یوزر ہے وہ فورسفلی کسی ایڈز کو یا پوزٹ کو کلک کر کے اپنی ڈائریکشن کو چینج کرے جبکہ جو سپیمرز ہوتے ہیں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ یوزر کی intention کو grab کریں اور جس جگہ پہ وہ کلک کروانا چاہتے ہیں اس جگہ پہ یوزر نہ چاہتے ہوئے بھی کلک کریں اگر گوگل پر اس چیز کی کوئی example فائنڈ کرنے کی کوشش کریں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو image searches ہیں ان میں یہ چیز شوگ ہو رہی ہے جو کسی e-commerce ویب سائٹ یا پھر کسی اور ویب سائٹ کا بینر ہو سکتا ہے اس طرح کے جو بینرز ہیں یہ یہ constantly blink کر رہے ہوتے ہیں جو کہ یوزر کو irritate بھی کرتا ہے اور اس طرح کے جو tricks ہیں یہ اچھے نہیں سمجھے جاتے اور یہ mostly جو spammers ہوتے ہیں وہ ان tricks کو use کرتے ہیں جو popular brands ہوتے ہیں وہ اس طرح کے cheap tricks use نہیں کرتے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی user organically ان کی ویب سائٹ پر آئے اور جو sale process ہے یا کوئی اور process ہے اس کو complete کرے اس کے بعد جو دوسرا point ہے وہ ہے exaggerated promises promises یا ایسے businesses جو spam tricks کو use کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے promises کرتے ہیں جیسے 75% off یا 50% off یا get this product free by clicking on this link اس طرح کے جو activities ہیں اور اس طرح کے جو promises ہیں وہ escape spammers ہوتے ہیں وہ use کرتے ہیں اور جب کوئی بھی consumer اس link پہ click کرتا ہے تو یا تو اس کو full price پہ کرنا پڑتی ہے یا پھر کوئی irrelevant جو result ہوتا ہے وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے کوئی ایسی website open ہو جاتی ہے جس کی کوئی امیر نہیں ہوتی ایک totally different niche کی website جو ہے اس پر consumer redirect کروا دیا جاتا ہے اس link پر click کروانے کے بعد تیسرے point کے مطابق very low product prices اقصر جو spam businesses ہوتے ہیں وہ user کو knowledge دیتے ہیں کہ ایک product فرض کریں کہ 100 dollar کی ہے تو user کو یہ offer کرتے ہیں کہ 40 dollar یا 30 dollar کی ان کی website سے purchase کی جا سکتی ہے تو amazon پر فرض کریں کہ product 100 dollar کی ہے اور کوئی بھی spam جو e-commerce website ہے وہ same product کی جو price ہے وہ 30 dollar mention کرتی ہے اور user کو retract کرنے کے لیے low price کے ساتھ اس product کو promote کر دی ہے اس طرح کی activities بھی escape spam tricks میں count کی جاتی ہیں اس کے پات کوئی suspicious center ہو سکتا ہے جیسے اگر ہم email کی بات کریں تو ہمیں کوئی بھی ایسا user email send کر سکتا ہے جو کہ top rated brand سے similar name اور email کو use کرتا ہے لیکن اس کے email میں اس کے message میں اس کی use ہونے والی website ہے اس اُن میں کوئی ایسی چیز ایسی کوئی tricks ہو سکتی ہے جو کہ original business ہے اس سے مختلف ہوتی ہے جیس سے کہ ہم پیویسلی یہ بات discuss کر چکے ہیں کہ amazon.com ایک original website ہے اور جو ایک spammer ہے وہ amazon میں use ہونے والے small o کی جگہ پہ صفر use کر کے user کو یہ represent کر رہا ہوتا ہے کہ amazon.com ہے لیکن real میں وہ amazon.com نہیں ہوتی جیسا کہ اس کو live ڈکھ آپ کو amazon.com ایک spammer تو ہے وہ trick use کرتے ہوئے اس صفر کی جگہ پہ number یعنی کہ zero کو use کرتا ہے اور اپنی audience کو یہ represent کرتا ہے کہ وہ ایک amazon ایک amazon sender ہے جیسے کہ amaz zero m dot com جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ small o کی جگہ پہ صفر ایک number use ہوا ہے تو اس طرح کی suspicious activities ہیں ان کو use کرتے ہوئے کوئی بھی center جو ہے وہ audience کو spam کرنے کی پوچھش کر سکتا ہے جو بھی message receive ہو رہا ہے اس کو carefully read کرنا چاہیے ہے اور اس grammar grammar اور spelling errors کو diagnose کرنا چاہیے ہے اگر اس میں کوئی بھی grammar یا spelling کے mistake show ہو رہی ہے تو وہ suspicious sender ہی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو url email میں یا کسی ad پر یا کسی website میں mention کیا گیا ہے تو url میں لکھے ہوئے characters کو بھی اچھے پہلے یا credit card کی details کو use کرنے سے پہلے اس website url grammar spelling اور جو suspicious activities ہیں ان کو observe کرنا چاہیے ہے unexpected attachments یہ بھی possible ہیں اکثر جو spammers ہیں وہ affected یا malicious جو viruses ہوتے ہیں وہ data کے ساتھ attach کر کے submit کر دیتے ہیں حالتوں کے جتنے بھی email platforms ہیں جیسے hotmail ہے yahoo ہے gmail ہے ان کا by default ایک scanner ہوتا ہے جو attachments کو scan کرتا ہے اور اس میں اگر کوئی افیکٹڈ فائل یا افیکٹڈ code یا کوئی اور چیز اسے ملتی ہے تو وہ اس کو وہ ہی پر block کر دیتا ہے اور اسے attach ہوتے ہیں جو اس طرح کی activities کے لیے spammers use کرتے ہیں تو جو بھی آپ کو ملنے والی email ہے اس کے ساتھ جو attach data ہے اس کو open کرنے سے پہلے آپ scan کر لیں different جو anti software یا اور scanning software ہیں applications ہیں ان کی مدد سے ہم آپ کے ساتھ ایک ویڈیو share کرنے والے ہیں جو کہ آپ کو بتائے گی about five simple ways you can fight spam and protect yourself اس ویڈیو کا جو link ہے وہ آپ کو upper eye icon پر click کرنے سے ملے گا یا پھر اس کا link آپ نیچھے موجود description میں بھی لے سکتے ہیں موبل ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو five simple ways کا پتا چلے گا کہ آپ کس طرح سے spam tricks ہیں ان سے خود کو بچا سکتے ہیں یہ موجود list میں last point ہے it's not spam accept جو spam ہوتے ہیں وہ different طرح کے content کو use کرنے کے ساتھ یہ trick بھی use کرتے ہیں بھئی ہم spam نہیں ہیں اور یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ safe feel کریں لیکن اس کے not spam show کرنے والے ہی spam ہوتے ہیں تو basic جو ہے وہ آپ ہر چیز کو اچھے طریقے سے carefully observe کریں تاکہ آپ spam mers سے بچ سکیں اور جو next video آپ کو بتائی گئی ہے اس کو بھی visit کوئی بھی ad جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں تو ان سارے points کو بھی اپنے mind میں رکھیں اور جو points next video میں highlight کیے جائیں گے ان کو بھی ہمیشہ یاد رکھیں اور اگر آپ اس list میں mentioned spam tricks ہیں ان میں سے کسی بھی victim ہو چکے ہیں تو اپنے bad experience کو ہمارے ساتھ share کریں تاکہ جو زیادہ سے زیادہ users ہیں وہ experience لے سکیں اور کوئی بھی spammer اس طرح کی activity کو use کرتے ہوئے کسی اور کو نکسان نہ پہنچا سکے اور اگر آپ کسی اور point کو بھی جانتے ہیں جو کہ اس list کے علاوہ بھی ہیں تو comment میں ہمارے ساتھ share کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو گے ہمیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ